موسیقی 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 جو ہریانہ کے اے ڈی جی پی رہ چکے ہیں اور اہل بھارتی ہے جو انڈیا اگنسٹ کرپشن کے کارے کرتا ہیں اور آج کل کافی سکریہ ہیں انہا ہزاری جی کے ساتھ آپ سبی کا آج کی چرچہ میں سواگت ہے پروفیسر شرمہ میں آپ سے شروع کرتا ہوں جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے جو برہشتا چار کے اوپر جو تمام بحث ہے اس کو یہاں تک کیندرت کر رکھا ہے کہ انہوں نے یہ کیا اس پہ نہیں ہے کہ ہم بھی اس میں شامل ہیں اس کا کچھ انٹرسپیکشن ہونا چاہیے جا اس کو حل کیسے کیا جا سکتا ہے تو ان حالات میں برہشتا چار ایک مددے کے طور پر کہاں ہے دیکھئے برہشتا چار اپنے آپ میں مددے کے طور پر جن مانس میں آج آ گیا ہے میں آپ کی اس بات سے پوری طرح سہمت نہیں ہو پا رہا کہ برہشتا چار آج اسنگت ہوتا جا رہا ہے مجھے ہی لگ رہا ہے کہ ان پچھلے دو ورشوں کے اندر برہشتا چار کے بارے میں جو جنون جنتہ کے من میں پیدا ہوا ہے جو ایک جاگروکتا انپی ہے وہ اپنے آپ میں ایک راشتری مددہ بن گیا ہے جو پہلے نہیں تھا تو پہلی بات تو یہ کہ یہ اپنے آپ میں میں اپنے جو سوال کو ایک بار دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت جو برہشتا چار کے بارے میں تمام بات ہو رہی ہے پہلے کبھی ہمیں ایک ایکسپیکٹیشن یہ رکھتے تھے کہ اس کے اوپر جنتہ کو لام مند کیا جا سکتا ہے ایک اپینین بیلڈ کیا جا سکتا ہے اور پالسی میں کوئی شفٹ کسی چینج کی پاسیبیلٹی ہے لیکن ابھی جو برہشتا چار ایک نیشنل ایشیو ہے اس سے میں سہمت ہوں لیکن جو یہ سہمتی ہے جس صرف نوشنل ہے اس کے پیچھے کوئی ٹھوس طاقت دکھائی نہیں دیتی ہے جو اس کو انجام تک لے کے جائے یہ اس کارن میں پوچھ رہا ہوں یہ سوال جب تک انہازارے مومنٹ کے لائم لائٹ میں تھے تب ایک طرح کا روپ تھا کہ ازریوال جب سے اس کی کمان سمحلی ہے میں آپ سے پوری طرح سہمت ہوں کہ یہ پٹری سے اترتی گاڑی نظر آ رہی ہے اس حرط میں ہے کہ جو ان کی سٹرٹیجی ہے وہ میری سمجھ میں نہیں آ پا رہی دیکھئے رشتا چار مول مدہ ہے بھارت ورش میں سنستھاؤں ساماجک ڈھانچے راجنیتک ویوستہ اور رشاسنے جو تنتر ہے اس کی تو اس کی جلیں ان میں ہیں ویقتیوں کو لے کر ان پر آکشپ کرنے سے اس کا جو دوسرا پاکش ہے اگر ہم جو امید ہے وہ ویقتیوں پر رکھتے ہیں اور کسی طرح کی سنستھاؤگر جو اس کی ایک آرگینائزڈ ڈھنگ سے اس کو مدے کو آگے نہیں لے جائے جا سکتا تب بھی کہاں تک پہنچا جا سکتا ہے چاہے وہ انہا جا رہے ہوں چاہے اروند کیجری والا ہوں مجھے لگتا ہے کہ ویقتی پر کینزرت کر کے ہم کہیں نہیں پہنچ پائیں گے بھٹک جائیں ہیں اور وہی اب دکھائی پڑ رہا ہے کہ ایک اندولن میں بھٹکن سی نظر آ رہی ہے اس اسٹیج پر جب سے کیزی والا صاحب نے یہ خلاصے شروع کیے ہیں اچھا ہے لوگوں کو پتا چل رہی ہیں لوگ وسمے کی حالت میں آ رہے ہیں ان کو چکا چوند ایک پیدا ہو رہی ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن مدے کی جڑ پر پرہار نہیں ہو رہا اور اس کے لیے جروری ہے کہ جب تک ہم یوستہ کے پریورتن کے لیے کوئی رچنات مک قدم نہیں اٹھائیں گے کوئی سجھاو نہیں لائیں گے کوئی اس دشاہ میں پہل نہیں کریں گے تب تک خالی ان کو اچھالنے سے تو یہ سجھاو کے طور پر اور ایک پہل قدمی کے طور پر کہیں نہ کہیں گیا رہا ہے کپور صاحب میں آپ سے پوچھنے چاہوں گا کہ جب بھی بھرستہ چار کی بات ہمارے دیش میں ہوتی ہے تو ایک بات اکثر ہوتی ہے کہ اگر رول آف لو ہو جو امپلیمنٹیشن کرنے والی جو انویسٹیگیشن کرنے والی اجنسیز ہیں وہ ایفیشنٹلی کام کریں تب کچھ نہ کچھ صدھار ہو سکتا ہے اس میں دو باتیں جو ہیں ایک تو جو پلیٹیکل انٹروینشن ہیں ساری بیروکریسی سے لے کے پولیس تک اور دوسرا ان کا اپنا جو انٹیگریٹی ہے وہ بھی لگاتا سوال کے گھرے میں تو یہ دھارنا یہ جو دلیل ہے یہ کہاں تک اپلیکیبل ہے دیکھیں پہلے تو آپ کو یہ جو مائنڈ سیٹ سمجھنا پڑے گا یہ جو ہمارا مائنڈ سیٹ ہے نا اس ریجن کا ہندوستانیوں کا that is feudal ethnic and tribal اس میں برشتہ چار ایک ڈیپ پلوٹڈ چیز آپ دیکھیں آپ نواب اور راجے آپ ملنے جا رہے ہیں تو نظر آنا اس کے بعد کام ہو گیا شکر آنا تو بات آگے جبرانے پہ تو یہ ایک اس میں تو ہمارے دور میں یہ تینوں چل رہے ہیں شکرانہ بھی چل رہا ہے شکرانہ بھی چل رہا ہے اور جبرانہ بھی چل رہا ہے اچھا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ہندوستانی آڈینز ہے ہم سارے نا یہ mental acceptability ہو گئی ہے and roots of corruption ready top تو میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ مجھے رہزنل سے گلہ نہیں تیری رہبری پہ ملال ہے جو نتا گن ہے نا یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اس نے لے گئے اتنے پیسے لے گئے تو کوئی وہ لے گئے ہیں ہم جانتے ہیں سارے جانتے ہیں اور پیسے دینے والے بھی ہیں تو سب سے جو بڑی بات ہے کہ جن مانس پہ کہ یہاں چلتا ہے پولیس والا ہے کر لو وائلیشن سوڑ پہ دے دیں گے پچاس سوڑ پہ اس سے کہے کوئی ٹھیک ازار تو یہ جو ایک چیز ہے تو چاہے وہ کیجری والا ہو چاہے انہ ہو لوگ کہتے ہیں لوگ کیا کریں گے میں کہتا ہوں کہ انڈیویجول بکام انسٹیوشن گاندھی وزن انڈیویجول بکیم انسٹیوشن بھگت سنگھ وزن انڈیویجول بکیم انسٹیوشن تو جبکل مینڈ سیٹ نہیں بدلے گا اگر میں نے کہنا یار میرے تو ہر آدمی کہتا ہے میرا کام ہونا ہے یار تو کروا کام ایک جو سوسائیٹی ہماری ریلیشنشی پر میرا میرا ٹائم بچے مجھے وہاں پر جانا نہ پڑے تو اس سے اچھا ہے سارے کر رہے ہیں میں نے کہنا مینٹل ایکسیپٹیویٹی وہ مینٹل ایکسیپٹیویٹی ہو چکی ہے سارے میں ہو چکی ہے کہ یار کیا کرتے ہو تم سانے آزویج تو تم جانتے ہو میں روز دیکھتا ہوں یار نکل گیا ٹیلی فون کرنا تھانے جا رہا ہے تم چلے جاؤ گا نہیں وہ مطلب جب تک مائنڈ سیٹ نہیں بدلے گا یہ جو فیڈل مائنڈ سیٹ نظر آنا شکر آنا ارے دے دے کتنے پیسے دیتے ہیں ہمیں ہر چیز کا پتا ہوتا ہے ان کو کہ کوئی دکت نہیں آیا اس سے میں بات کر دوں گا تو یہ جو انسٹیوشن آز لیزوں آفیسرز ہے کہ یہ میں نام نہیں لوں گا کسی کا نہیں یار اس سے بولو وہ الیکمنٹ میں کرا دے گا منتری سنتری دونوں سے بات کر لے گا وہ میں نے یہ ساری بھاشا سنی ہوئی ہے تو جب تک وہ ہمارا مائنڈ سیٹ دینا بدلے گا تو چاہے وہ اب یہ جو لوگ ہیں تو میں ان کو سیریسلی لیتا تو بیری فرینک یہ تو ایک اپنے اپنا ٹھیک ہے میڈیا ایڈنشن بل رہی ہے لوگ با کٹے ہو رہے ہیں دل لگا ہوا ہے تو یہ دل لگنے والی بات تو جب تک اپنا مائنڈ سیٹ نہیں بلتے وہ کچھ نہیں ہوگا تب ہی میں کہتا ہوں کہ مجھے رہزنوں سے گلانی تیری رہبری پہ رہبری پہ تو رہبروں سے بھی بات کرتے ہیں رہبروں سے بات رہل ایک بات جو ہے جیوں جیوں برہشتہ چار کا کھلاسہ ہو رہا ہے کانگرس بھاجپا ریجنل پارٹیز اور ڈیفرنڈ دیفرنٹ انسٹیٹوشن تیوں تیوں یہ دہارنا جو ایک ہے کی ایک سینیسزم ہے کی سارے ہی کرپٹ ہیں تو جو بھی کسی طرح کا انیشیٹیو آئے گا سب سے پہلے اسی پہ ایک سوال آئے گا کی آخر یہ کیوں کر رہا ہے دیکھیں امید تو شروعات جو کی انہا نے جنلوکپال سے وہ ایک ایسی شروعات تھی جس سے لوگ کو لگا کی اگر جنلوکپال آتا ہے تو سسٹم میں ایک ایسا مائلسٹون آئے گا جس کے کرپشن کے اوپر کہیں نہ کہیں روک ہونی شروع ہو جائے گی لیکن جہاں تک ہم پہنچے ہیں اس پوری مومنٹ کے تھو ایک تو ابھی جو جنلوکپال بل کی جو بات ہے وہ خود مومنٹ کے جو دونوں دھارائیں ہیں ان میں کہیں نہ کہیں یہ سوال ہے کہ یہ اپنے آپ میں اینڈ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا یہ کوئی بلکل آنتم تو نہیں ہے کہ اگر یہ بن جائے تو برشتہ چرحل ہو جائے گا ایک بدہ یہ اور دوسرا یہ ہے کہ جیسے ہم جنلوکپالوں کی جب بھی بات کرتے ہیں تو اس میں کئی وار ہمیں لگتا ہے کہ اب اس کے راستے میں ایک جیدہ بڑی ہرڈل آ گئی ہے اب اس کو اپنے آپ کو ری ڈیفائن کرنا پڑے گا تو جو ری ڈیفائن کرنے کا دور ہے اس میں کہیں نہ کہیں یہ فس گئے ہیں دیکھیں جو ابھی پچھلے کچھ دنوں میں حالات ہوئے ہیں جس میں اروند الگ ہو گئے ہیں انہ سے اور انہیں پولٹیکل پارٹی اناؤنس کیا ہے تو نو ڈاؤٹ میسیج میڈیا میں اور لوگوں میں یہ جا رہا ہے کہ مومنٹ میں کہیں نہ کہیں رکاوٹ آئی ہے لیکن انہ دوبارہ سے اس چیز کے لئے تیار ہو رہے ہیں ارون نے اپنی اکراہ پکڑھ لیا ان کو لگا کہ پولٹیکل ویر زیادہ اچھا ہے تو انہیں پولٹیکل راستہ پکڑھ لیا ہے انہ کو لگتا ہے نہیں پولٹیکل راستہ نہیں پہلے ویوستہ پریبرتنگر کرنا ہے تو مومنٹ کو کھڑا کرنا بہت ہو رہی ہے میں بھی سر کی بات سن رہا تھا میں ان کے ایک بات سے بہت اچھے طریقے سے اس کے ساتھ جاؤں گا کہ اپنا خود کا آچار بدلنا بہت زوری ہے بھرست آچار کو سمجھنا اگر چاہیں گے تو اس کو ڈیوائیڈ کریں گے بھرست آچار بھرست آچار بلکل تو لوگ بلکل نہیں چاہتے ہیں کہ کسی کے پاس جا کے پاس دینا جائیں ابھی جو سر نے بات بولی کہ پہلے جو پیسر دیا جاتا وہ خوش ہو کے دیا جاتا ابھی کوئی کام ہو گیا خوش ہو گیا کسی کچھ دے دیا بعد میں انہوں نے مانگنا شروع کر دیا اور آج یہ ہو گیا کہ پہلے یہ لیں گے اس کے بعد بھی کام کرے نہ کرے وہ ہماری اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے لیکن راہول جب ہم لوگ کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہمیں بہت کچھ پسٹ ہونا باقی ہے کہ ایک تو دھارنا کے طور پر لوگ ہے جو بلکل حبہ میں ہے اور دوسرا جو لوگ کی بات ہے کہ ہم کنکریٹ روپ میں یہ دیکھتے ہیں بلکل ٹھوس روپ میں کہ اس جگہ کے اس طبقے کے لوگ ایسا چاہ رہے ہیں تب ہی جا کر کہیں نہ کہیں ایک ارگنائز ڈھنگ سے آگے بات بڑھتی ہے لیکن آپ کی پاس لوٹنے سے پہلے ہمارے ساتھ کچھ کالر جڑے ہوئے ان سے بات کرتے ہیں ہاں جی آپ کہاں سے بول رہے ہیں اور کیا کہنا چاہتے ہیں ہلو ہاں جی بولیے مستر ریجے ہم ارپل سے یہ سوال پوچھا آپ کا بہت بہت دھنیاوات ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ہاں جی آپ کہاں سے بولیں اور کیا کہنا چاہتے ہیں فون شاید کٹ گیا ہے کپور صاحب میں واپس آپ کے پاس آنگا آپ کیا کہنا چاہیے آپ نے پوچھا کہ کیا ان کو کیا سوال کہا کہ انہوں نے کہا کہ نتاؤں کی مجبوری ہے کیونکہ آپ نے نتاؤں کو بالکل پاس سے دیکھا نہیں نہیں نتاؤں کی مجبوری بالکل نہیں ہے بلکل نہیں ہے بھائی گاندی نے اتنا بڑا کر دیا کوئی دکھر نہیں ہم اس کو گاندی کو باپو کیوں کہتے ہیں کیونکہ اونس آدمی تھا اگر اس کے پاس اتنی پروپٹی ہوتی تو پھر تو باپو تو کوئی نہ بہتا بھگر سنگھ کو ہم کیوں پوچھیں ابھی تک کیونکہ اس کی اپنی کریکٹر ٹھیک تھا تو جب تک اپنا کریکٹر لیکن جو دور بدلہ ہے اس وقت جو دشمن تھا وہ بالکل سپشت تھا چمری سے لے کر اس کے ملک تک سارا کچھ سپشت تھا رات گئی بات گئی تو چینج is a laugh نیچر چینج is a laugh نیچر یہ تو چینج تو اب ہمیں پتا ہے آج کل ہماری یہ جو جنریشن خاص کر یہ جو لڑکے لڑکیاں آ رہے ہیں ینگستان جنر کو بولتا ہوں یہ تو بہت بہت لکھے ہیں ان کو تو ہم سے زیادہ ویرنس ہے ہمارے زمانے میں آئیڈلزم تھی ٹھیک ہے وہ زمانہ ایسا تھا سرفروشی کی تمنہ اب یہ سرفروشی کی تمنہ میں نہیں جی سکتے روٹی کپڑا مکان چاہیے ٹھیک ہے روٹی کپڑا مکان لیکن جو آپ کے اپنے زمانے کی اور ہمارے زمانے کی بات ہے اس میں میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جو آپ کے زمانے کے لوگ ہیں اور جو ہمارے زمانے کے لوگ ہیں وہ برشتہ چار کر رہے ہیں مل کے اور ان کا بہت آپ اس میں پٹ رہی ہے اسماع ملے رہول میں آپ کے پاس باپس آوں گا ابھی وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا بریک کے بعد ہم یہ چرچہ آگے بڑھائیں گے بریک کے بعد آپ کا سواگت ہے ہم جانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک گھمبیر مددے کے طور پر برشتہ چار اہمیت کیوں کھو رہا ہے ہمارے ساتھ ایک کالر جڑے ہوئے ہیں ہاں جی آپ کہاں سے بولیں اور کیا کہنا چاہ رہے ہیں چندگر سے بولنا ہو جی بولیے حریش بولنا ہو ہاں جی حریش بولیے برشتہ چار کے بارے میں جب بھی کوئی ڈسکیشن چلی ہوتی ہے میں پارٹیوں کی ڈسکیشن کرتے ہیں یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اگر ایک بھی آدمی پارٹی میں برشتہ چار کیا ہے تو وہ سوچیں ہماری پارٹی میں ایسا کیوں ہو رہا ہے ہریش ہمیں آج کی جو باتشیت ہم کر رہے ہیں اسی قرآن ہم کر رہے ہیں کہ جو برشتہ چار چار رہے ہیں وہ چاروں طرف ہیں تو کس سے امید کی جائے آپ ہمارے ساتھ جڑے آپ کا دھنیواز ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑے ہیں ہنجی آپ کہاں سے بولیں اور کیا کہنا چاہتے ہیں ہلو ہنجی بولیے آج کا جو مدہ ہے بہت ہی امپورٹنٹ مدہ ہے جی یہ بھی بہت جنی ہے یہ ایک ساڑا پولیٹیکل سسٹم ہے جی کیونکہ ساڑی جنی رائی نیتی ہے اے سے پولیٹیکل انٹریفیرنس سارے دفترانے وچہ ہے اور پولیٹیکل جی جی جوڑے رہل آپ کچھ کہنے والے تھے ایک کبھی سوال انکل کے آیا کہ کیا دھنستہ چار کرنا منتریوں کی مجبوری ہو گئی ہے جی میں کہ مجبوری نہیں ان کا شاک ہو گیا ہے جی کیونکہ سسٹم میں اتنی کمیہ ہے ان کی اوپر کوئی روک تو نہیں کہیں کیونکہ وہاں تک پہنچنے جی 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 جتنا مہنگا چناو ہے اور اس کے بعد جو چلتا ہے مجھے لگتا ہے اس کے اوپر سیریسلی ہمیں سوچنا پڑے گا کہ یہ ان کی کوالیفکیشن تو نہیں یہ کہیں ان کی یوگتہ تو تائی نہیں کرتا کہ وہ تب ہی اسی زید پہ جائیں گے یہ جو انہوں نے بھارت کی آزادی کے بعد جو کامینرل بیس کاس بیس جو اپنے ووٹ بینک کھڑے کرنے شروع کی ہے اور میں یہ کہوں گا کہ ان پارٹیز نے ووٹرز کو پالنا شروع کر دیا ہے انہوں نے ایسے اپنے گروپ بنا لیے جن کو پالتے ہے لیکن اپنے فائدے کے لیے دوسروں کو کٹ کر ان کو فائدہ یہ دکھانا کہ ہم ہی بینیفیٹ کر سکتے ہیں اور اگر کوئی اور ان کے بھلے کی بات کرے اس چیز کو کٹ نا وہ ان کو پال نہ ہو جاتا ہے اس بلکل آپ کی بات سپسٹ ہوگی سر آپ کچھ کہنے والے تھے مجھے لگتا یہ ہے کہ شوک بھر سے بات نہیں بنے گی کیونکہ شوک تو بڑی معمولی چیز ہے سارے پالیٹیشنز کا ایک ہی شوک نہیں ہو سکتا بلکل سے میں کولر کی اس بات سے سہمتی اپنی نیتاؤں کی کہیں کسی حد تک مجبوری ہے مجبوری ہے ویوستہ کی وجہ سے آج جس طرح کی راجم کی ویوستہ ہے دیکھیں ہم یہ دیکھنا پڑ گا کہ ہم ویوستہ کو ہمیشہ دوش دیتے ہیں ایک زمانہ تھا جب جو کولنیل ایڈنس سسٹم تھا اس کو ہم تارگیٹ کرتے تھے اب وہ کولنیل ایڈنس سسٹم تو آج بنا ہویا جو کہ تو اس میں کوئی بدل نہیں آیا تو پہلے تو اس کولنیل ایڈنس سسٹم میں آج کو پرنپن لگا ہے اس سوال کا جواب دھوہنے کے لیے ہم کو پریورتن آیا ہے لوگ تنشر کی ویوستہ پیدا ہوئی اس لوگ تنشر کی ویوستہ ہے اس کا آدھار ہے چلاو اور چلاو اپنے اپنے ایک مہگا سوڈا ہے جب تک آپ کے پاس پریاب پیسے نہیں ہے دھن نہیں ہے تب تک آپ چلاو لیکن پروفیسر شرمان اگر جب ہم بات کرتے ہیں کہ پہلے ایسا نہیں تھا ہم آج نئے سرے سے ری بیزٹ کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں جڑے وہی پہ دکھائی دیتی ہیں ابھی ایک سوال جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ ہے جب بھی ہم بات کرتے ہیں بھرشتا چار کا مدہ لوگوں کے بیچ میں آگیا ہے جب بھی ہم اس دھارنہ کو کرے گا جا کسی ایریا کی نمائندگی کرے گا تو بھرشتا چار اگر انڈیپینڈنٹ پولٹکس سے توڑ کے مدہ ہے تو کہیں پر بھی اس پورے ملک میں اس کا ادھار ٹھوس نہیں ہے کہ یہاں پر وہ ایک نرنائک بھون کا نواز سکے آپ کو کیا لگتا ہے مجھے ایسا ہے جو ہمارا ڈیویلیپمنٹ کا موڈل ہے جو آج گلوبلیزشن اور کلچر آف کنزمشن کا بول بالا ہے وہ ہماری مولی روستہ کو اس طرح کر رہا ہے اس طرح کر دیا ہے اس نے کہ ہم کو یہ لگے لگا ہے کہ آج گوڈ لائف کا میشر آنسٹ لائف نہیں ہے اچھا آدمی ہونا نہیں ہے میرے پاس اچھی کارہ ہو اچھا پاور ہو لوگ میرے آدمی کیا کھاتا ہوں کیا پہنتا ہوں کیسے چلتا ہوں کیسے گھر میں رہتا ہوں یہ اہم ہے تو اب یہ اہم نہیں ہے کہ میں سماج کے لیے کتنا امپورٹن ہوں صحیح ہے جو مویو روستہ میں پریورتن آیا ہے اس کی وجہ سے سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے دھانچے میں تو جو ہیں جڑھ ہیں ہی لیکن اس دھانچے کو چلانے والے بنانے ویغار والے تو ویختی ہیں نا ہم اور آپ ہی ہیں جو اس دھانچے کو بنا رہے ہیں چلا رہے کوئی ہے یا ڈکلائن ہوا ہے وہ اصلی چیز ہے برہشت آچار سسٹین کر رہا ہے آپ پارٹیشن کی بات کرتے اس سے آپ آہستہ آہستہ دیکھیں 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 کوالٹی آف دی رولر اور بیروکر پولیس بکم لو جی اس زمانے میں آپ دیکھیں نہ کہیں گاندی لوگوں کبھی برہشتہ دار کا مطلب آہستہ آہستہ اب یہ جو آرہے ہیں اور ایک فیڈل سسٹم میں یہ ہے کہ اپنا بنا میری فیملی میں بڑھے گا اس کی کوالیفکیشن نہیں ہو اب بھی وہ چیز چل رہی ہے اس میں راجے بریٹن کی چل رہی ہے مگر میٹر نہیں کرتے نیچے جو بلکل ٹھیک چلتا ہے تو یہاں پہ میٹر کرنے لگے اس میں پھر انہوں نے انصاف بے انصاف کوئی بات نہیں بندہ مر سے کم جو نورث انڈیا کی ساری سٹیٹ ہیں ان میں تو جو آپ بات کہ رہے ہیں کہ پریوار میں ہی چلے گا سابی بات کی پوچھتے ساؤتھ میں تو ساؤتھ دیا ہے مجبوری نہیں ہے شوک ہی ہے کیونکہ اگر مجبوری ہوگی مال میں کسی چیز مجبوری میں فرس ہوں تو میں اس کا حال نکال گا میں اس مجبوری میں نہیں پڑھا رہوں گا تو اگر مجھے مجبوری نہیں ہے تو شوک ہوگا تو آج یہ سبھی نیتا جو ہے یہ شوک اپنا پورا کر رہے ہیں پیسے کمار رہے ہیں کیونکہ ان کو بھی پتا ہے کہ الیکشن کے پاتے ہیں کہ اگر آپ لگتا ہے کہ اس ملک کو کسی اور دشا میں جانا چاہیے تو آپ آئیے اور کر کے دیکھئے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اس کی کوالیفکیشن ہم نے بلکل بدل دی ہے اب ہمارے ساتھ ایک کالر جڑے ہوئے ان سے بات کرتے ہیں ہاں جی آپ کہ سے بول رہے ہیں اور کیا کہنا چاہتے ہیں بولیے میں سمیلہ سے بولیے کیا ہمارے جہن نے کرپشن نہیں بتا ہے راجیتی ایک دوسرا فیٹ آگیا ہے راجیتی کو ہم روکی پرموٹ کرتے ہیں کرپشن کے کرپشن ہمارے جہن نہیں بتا آپ کی بات بلکل پسٹ ہوگئی ہے آپ ہمارے ساتھ جڑے آپ کا بہت بہت دھنیا ہمارے ساتھ جڑے ہوئے آپ کہا سے بولیے اور کیا کہنا چاہتے ہیں ہیلو ہاں جی بولیے ہاں سر میں آمرت سر سے بولیے ہاں پتے جنگ سنگھ میرا نام ہے ہاں جی ہم بولنا چاہتے ہیں بھی جو آپ برکت کی بات کر رہے نا جی سب جتنے دل سکتا جی تو عدالتی ہی نے کی ہے سب گفت ان کا ہے جی تو صور کے سے کہیں جب باری خیت کو کھانے لگی تو خیت 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 آپ ہمارے ساتھ جڑے آپ کا بہت بہت دھنیوات آہ پروفیسر شرما آخری کمنٹ دیکھ آج حالت یہ ہے اور شیر کے ماد اگر میں پروسپری سن تو زندگی میں کامیاب ہوں اور نہیں تو بیکار ہوں تو اس کی وجہ سے آج جو منصطہ بنی ہے اور آج جو ماحول بنا ہے وہ کیا ہے اب کے نہ کسی کو فکر سب مجھے میں ہیں سب نے دیا فریب سب کو سب مجھے میں ہیں ایک لوٹ سی مچی ہے سرے راہ جندگی پھر وہ راہ جن ہو یا راہ ور گروہ لوگ ہم جیسے سب مجھے میں ہیں سب لپت ہیں ہم ہیں کہ مٹ رہے ہیں خودی کے بچاو میں کچھ لوگ ہم ہیں کہ مٹ رہے ہیں خودی کے بچاو میں جن کو نہیں اپنی فکر وہ سب مجھے میں ہے